السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم عزیزوں اور دوستوں ایک مرتبہ حضرت بحلول دانا رحمت اللہ علیہ کسی نخلستان میں بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے قریب سے ایک تاجر گزرا جب اس نے حضرت کو بیٹھے دیکھا تو یہ بڑے عدب کے ساتھ حضرت کے سامنے گیا سلام عرض کیا اور بیٹھ گیا اور کہنے لگا حضرت مجھے تجارت کی کوئی ایسے قسم بتائیے یعنی تجارت کی کوئی ایسے چیز بتائیے جسے میں خرید لوں اور خوب نفع کماؤ حضرت نے یہ فرمایا کہ جاؤ اور شہر میں کالا کپڑا جتنا ہے سب خرید لو تو یہ گئے شہر میں جتنا کالا کپڑا تھا جس جس کے پاس کپڑا تھا مال میں بازاروں میں جہاں بھی کالا کپڑا جس کے پاس بھی تھا یہ گئے اور سب خرید کے زخیرہ بنا لیا کچھ دنوں کے بعد شہر کا بڑا آدمی فوت ہو گیا اس کا انتقال ہو گیا اس کی ڈیتھ ہو گئی تو اب لوگ ماتمی لباس پہننے کے لیے کالا کپڑا ڈھونڈ رہے ہیں کہیں ان کو کپڑا ہی نہیں ملا بازار دیکھ ڈالا مال میں دیکھ ڈالا جگہ جگہ دیکھ ڈالا کہیں ان کو کپڑا نصیب نہیں ہو رہا معلوم چلا کہ فلان شخص کے پاس سارے کپڑے موجود ہیں تو لوگ اس کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے کالا کپڑا چاہیے تو اب یہ مو مانگی قیمت میں لوگوں کو کپڑے بیچ رہا مو مانگی قیمت میں اب یہ اتنا امیر ہو گیا اتنا امیر ہو گیا کہ ساری زندگی اگر یہ محنت کرتا نفع کماتا تجارت کرتا ساری زندگی یہ اتنا نفع نہ کما پاتا جتنا اس نے اس میں کما لیا اب یہ بڑا آدمی بن گیا بڑا امیر بن گیا کبیر بن گیا گھوڑے پر سوار بندھن کے یہ گزر رہا تھا کہ کہیں پر راستے میں اس نے پھر سے دیکھ لیا تو اس نے اس مرتبہ گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے ہی آواز لگائی کہ او دیوانے اس بار کیا خرید لوں او دیوانے اس بار کیا خرید لوں تو حضرت نے فرمایا کہ جاؤ سارے شہر کے تربوز خرید لوں اب یہ گیا اور جتنی جمع پونجی تھی جتنا نفع تھا سارے نفع سے اس نے تربوز خرید لیا اب پانچ چھ دن گزرے کہ سارے تربوز خراب ہو گئے سارے تربوز خراب ہو گئے اب یہ کوڑی کوڑی کا محتاج ہو گیا پریشان اسی خستہ حالی میں یہ کہیں سے گزر رہا تھا کہ پھر سے حضرت بحلول دانہ رحمت اللہ علیہ سے ملاقات ہو گئی تو یہ کہنے لگا کہ حضرت آپ نے یہ کیا کیا یہ میرے ساتھ اچھا نہیں کیا آپ نے یہ کیا کیا آپ نے تو حضرت نے فرمایا میں نے نہیں کیا یہ تیرے الفاظ نے تیرے لہجے نے کیا ہے جب تُو میرے پاس پہلی مرتبہ آیا تو تُو نے عدب سے پوچھا تُو امیر ہو گیا دوسری مرتبہ آیا تُو نے عدب سے نہیں پوچھا تُو نے گستاخی کی تو تُو غریب ہو گیا تُو محتاج ہو گیا تُو لاچار ہو گیا تُو کہیں کا نہیں بچا اسی لئے کہا جاتا ہے کہ باعدب بانصیب بے عدب بے نصیب تو میرے عزیزوں تم آج محتاج ہو پریشان ہو کوڑی کوڑی کے محتاج ہو تمہارے پاس کچھ نہیں کل کو ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہاری قسمت بدل سکتی ہے تم امیر بن سکتے ہو تم تمہیں ایک مقام ایک منسم مل سکتا ہے تو تم اپنے گرو کو مت بھول جانا آج جس نے تمہیں طریقہ بتایا ہے کہ ایسے ایسے کرو کل کو تم امیر بن گئے تو کہتے ہو کہ اس نے تو صرف بتایا تھا ساری محنت تو میری تھی نا سارا کچھ ہم نے بنایا ہم نے خرچ کیا ہم نے لگایا لیکن اس نے کیا کیا اس نے تو بس صرف رائے دی تھی مشورہ دیا تھا میرے عزیزوں اگر وہ مشورہ نہ دیتا تو کیا تمہیں یہ مقام مل سکتا تھا ہر بڑا آدمی بننے سے پہلے اس سے بڑے کا ہاتھ ہوتا ہے ایسے ہی کوئی نہیں بن جایا کرتا اس لیے اپنے بڑے کا عدد سیکھو نورانی قائدہ پڑھانے والا بخاری شریف سے افضل ہے بخاری شریف پڑھانے والے سے بڑا ہے یہ الگ بات ہے کہ بخاری شریف کتاب پڑھی ہے اس کا پڑھانے والا علم میں بڑا ہے لیکن تم بھول جاتے ہو نورانی قائدہ تمہیں جس نے پڑھایا علم پا تمہیں جس نے پڑھایا اے بی سی ڈی تمہیں جس نے پڑھایا یہ بنیاد ہیں یہ بنیاد تھے وہ پڑھانے والے ان کو تم عزت کی نظر سے نہیں دیکھتے ان کو حضرت جی حضرت جی نہیں کرتے ہو شیخ آ گیا تو سر جھکا لیتے ہو حضرت حضرت کرتے ہو ارے اس کو دیکھو نا جس نے تمہاری بنیاد بنائی اگر بنیاد ہی تمہاری نہ بنتی تمہیں علب باہی نہ آتا تمہیں اے بی سی ڈی ہی نہ آتی تو کیا تم تم بخاری شریف پڑھ سکتے تھے تم مشکہ شریف پڑھ سکتے تھے تم ابو دعو شریف پڑھ سکتے تھے تم ترمزی شریف پڑھ سکتے تھے تم نسائی شریف پڑھ سکتے تھے میرے عزیزو بتاؤ نا تو پھر ان کی قدر کیوں نہیں کرتے یہ کیوں کہتے ہو وہ تو نورانی قائدے والے استاذ ہیں وہ تو اے بی سی ڈی والے استاذ ہیں نہیں وہی تو بنیاد ہے انہی کا تو سب سے پہلے احترام کرنا ہے میرے ہمارے اپنے ماباب کا تو سب سے زیادہ احترام کرنا ہے انہوں نے اگر تمہیں بچپن میں صحیح راہ نہ دکھائی ہوتی تمہیں اچھی راہ نہ دکھائی ہوتی تمہیں عزت نہ سکھائی ہوتی تمہیں بنیاد نہ رکھی ہوتی تمہارے لیے تو آج تم اس مقام پر نہیں پہنچتے اللہ رب العزت ہم سب کو متقی اور پریزگار بنائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین